بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہ جی یعنی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی سرسکندر حیات والے کیس میں جیل میں بند تھے صورتحال یہ تھی کہ شاہ جی کو کم سے کم پھانسی یا عمر قید کی سزا لازمی ہونی تھی شاہ جی رحمت اللہ علی نے اس مقدمے کے دوران حضرت مولانا احمد علی خان رحمت اللہ علی کو پیغام بھیجا فرمایا میرے حق میں دعا کرے احمد علی خان رحمت اللہ علی نے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا اور ساتھ میں فرمایا میری طبیعت اگر اچھی ہوتی تو یہ میری لیے پس ایک ہی رات کا کام تھا شاہ جی سے کہیے کہ یہ تین راتیں وظیفہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ تماشا کیا ہوتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ سرسکندر حیات وزیراعظم پنجاب نے شاہ جی کے خلاف دفعہ 302, 117 اور 153 کے تحت جھوٹا بغاوت کا مقدمہ بنایا تھا اس مقدمے کی پیش نظر ہر شخص کا یہی خیال تھا کہ شاہ جی کو فانسی یا پھر عمر قید کی سزا لازمی ہوگی شاہ جی رحمت اللہ علی اور ذات خود اس مقدمے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا ایک دن سپریڈنڈنڈن جیل آمنہ سامنا ہوا میں نے سوچا کہ خربانی کے لیے تو جانور کا صحت مند ہونا شرط ہے اگر کمزور جسم کے ساتھ فانسی چھڑا دیا گیا تو دشمن سمجھے گا کہ موت کے خوف سے لاغر ہویا تھا میں نے خوب ورزش کی اور اچھی سچی خوراک کھائی اور یہاں تک کہ میرے ان دنوں صحت مثالی ہو گئی جب جیلر سے سامنا ہوا تھا جیلر سے میں نے ایک درخواست کی کہ تختے دار پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جہاں در حیران ہو کر پوچھنے لگا آپ کو خوف نہیں آتا میں نے کہا مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اور بس پھر کیا تھا وہ مجھے ساتھ لے کر فانسی گھاڑ پر پہنچ گئے میں نے تختے پر کھڑا ہونا چاہا حیران ہو کر کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو کتنے بے خوف ہو خیر اس کی جازت سے میں تختے پر کھڑا ہو گیا میں نے آنکھیں بند کی ہاتھ پیچھے بھاندے اور یہ تصور کیا کہ مجھے فانسی دی جا رہی ہے شاجی فرماتے ہیں الحمدللہ دل دماغ کو پڑھ سکون اور مطمئن پایا اگر یہ منزل بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے نہائیت آسانی سے گزر جاؤں گا میں تختے دار سے نیچے اترا تو سپریڈنڈن جیل حیرت کا تصویر بنا کر مجھے دیکھ رہا تھا کہنا لگا یوں تو بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے یا آپ کیا کر رہے تھے میں نے کہا اللہ حیو و قیوم پر اپنا ایمان تول رہا تھا خیر جب مقدمے کی پیش پر شاجی رحمت اللہ علیہ کو عدالت لایا گیا لیکن یہاں عدالت میں موجزاتی طور پر حالات پلٹا کھا گئے جس ریپورٹر لدہ رام نے تقریر اقلم بند کی تھی جو شاجی کے خلاف جھوٹا گاوہ تھا اس نے ایڈیشنل ڈسٹرک مجسٹریٹ گجرات کی عدالت میں اٹھارہ دسمبر انیس سو چاریس کو بیان دیتے ہوئے کہا شاجی کے خلاف جو تقریر میں نے پیش کی تھی وہ حکومت کی کہنے پر جھوٹی اور فرضی تیار کی گئی تھی چونکہ میرا زمین مجھے ملامت کر رہا ہے میں ایک بے گناہ شخص کو بلاوجہ مصیبت میں مبتلا کر رہا ہوں لہٰذا مجھے اصل حقیقت کے انکشاف کی اجازت دی جائیں اب ہونا کیا تھا اس تاریخی بیان نے سورتحال الٹا دی حکومت کی وزارت گھبرا گئی ایڈوکیٹ جنرل نے تیرہ فروری انیس سو چالیس کو ہائی کورٹ میں دخواست کی چونکہ اس مقدمے کی گواں لیدہ رام نے صوبے کی وزیراعظم سر سکندر حیال خان کو اس مقدمے میں ملووث کرنے کی کوشش کی ہے جس سے مقدمے کی نویت بدل گئی لہٰذا مقدمے کا فیصلہ عدالت عالیہ میں ہونا چاہیے جیس صاحب نے درخواست منظور کر لی اور پی چیف جسٹس سر لگلیز ینگ اور جسٹس رام لال پر مشتمل دی ویجن بینچ نے گیارہ مارچ کو سماع شروع کی اور بارہ مارچ کو مقدمہ لیدہ رام کی شہادت کے لیے یکم اپریل پر ملتوی ہو گیا اس نے اسنا میں لیدہ رام رو پوشت رہا یکم اپریل کو ڈرامائی انداز میں حاضر عدالت ہوا اس کی گواہی تین دن تک جاری تھی جس میں اس نے عجیب و غریب انکشاف کیے اس سے پوچھا گیا کہ آخر تُو نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ جھوٹی شہادت دینے سے غوریس کیوں کیا اور سر اور سچی شہادت سے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا جس سے آپ کی نوکری بھی چلی گئی تو اس نے بتایا میں نے سرکاری ملازمت میں ہمیشہ سچی جھوٹی شہادتیں دی تھی ہر اس دن بھی شاجی کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا ڈائرے میں رد و بدل اگرچہ عالی حقام کے حکم سے کیا تھا لیکن اس میں بہرحال میری بھی رضا مندی شامل تھی ہوا یہ کہ جب میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا جب شاجی پر ایک نظر پڑی اور میرے دل میں خیال گزرا کہ تمہارے سامنے ایک سچا انسان کھڑا ہے مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا کہ شخص اب میری جھوٹی شہادت پر فانسی کی سزا پائے گا میرا دل لرز گیا میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اہد کر لیا کہ دنیا کی ہر مسئیبت برداشت کر لوں گا لیکن از عظیم انسان کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کا گناہ نہیں کماؤں گا تب میں نے شاجی کے وکیل کو علیدگی میں سارا ماجرہ بیان کیا ساتھ اپنا ارادہ بھی بتایا عدالت آلیا نے شاجی پر مقدمات جو لگائے تھے اسے جھوٹا خرار پایا لدہ رام نے ہائی کورٹ میں شہادت دی اس کی ملازمت گئی تین سال کی سخت سزا ہوئی کیونکہ اس نے پہلے جھوٹی گوائی دی تھی اور پھر فیصلہ ہوا کہ شاجی کو نو ماہ کی قید ہوئی اور لدہ رام کو تین سال کی قید ہوئی لکشا جی کا موجزانہ رہائی کا باعث بن گیا اکثر تقریروں میں فرمایا کرتے تھے ایک طرف بے نوہ میرے غریب ساتھی جیلوں میں مقید تھے میری اولاد کمسن اور والد ضعیف الامر تھا دوسری طرف فرنگی خزانے اس کی پولس اس کی عدالتیں اس کی جیل خانے اس کے سب اختیار اور اقتدار اسی کا حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کے واقعات سناتے ہیں زلیخہ کے الزام تراشیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں اے اللہ اس نعمت کے شکرانے میں میں تیری قدمت میں کیا پیش کروں کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں اس سب تیرے خزانے میں موجود ہے اور پھر جھولی بھیلاتے ہوئے فرمایا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں وہی تیری شکر نعمت کے لئے پیش کرتا ہوں اے میرے رب وہ میرے گناہ ہے میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں پھر یہ بیان کچھ اثار اور رکھت انگیز منظر میں پیش کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ملک کی ازادی کے بعد ان کی پوری توجہ مسئلہ تحفظ ختم نووت کی طرف ہو گئی وہ اس مسئلے کو توحید رسالت قیامت اور تمام قائد و عبادت اسلام کی اصل قرار دیتے تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ ان تمام مسائل کی تعریف اور طیون نبوت کرتی ہیں اگر نبوت بدل سکتی ہے تو یہ سب کچھ بدل سکتا ہے یہاں تک کہ حلال و حرام بھی بدل سکتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑ و رحمت نازل فرمائیں آمین ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم